بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے آج میں اپنے سارے پاکستانیوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صرف چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ میری کال پہ سارے پاکستان کے بڑے شہروں میں اسی طرح میرے باشق قوم کے لوگ آج ایک حقیقی ازادی کی تحریک میں نکلے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں یا سامنے خموشی خموشی ایک خموشی اور دیکھیں ہماری سارے تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں سارے جلسوں میں آتی ہیں اور سارے میرے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پوری طرح دھیان رکھا جائے اب خموشی سے آپ نے آج میری بات سننی ہے اب یہ خموشی خموشی دیکھیں جب چنگیز خان جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لئے نکلا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس کے بعد لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کے یا ایک پہاڑی بناتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو وہ ظلم تکھا کے ان کو چھوڑ دیتا تھا وہ چاروں طرف چلے جاتے تھے اور وہ سب دنیا کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت شہر لڑے بغیری ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے جب اس کی دہشت کا خوف لوگوں میں آتا تھا لڑے بغیری لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے ساری دنیا پہ چھا گیا وہ چپ ساری دنیا میں چھا گیا اس نے اپنے دور میں تین کروڑ مسلمانوں کا قتل کیا مسلمان اپنے روج پہ تھے میں یہ آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت پھلائی جا رہی ہے غلام بنانے کے لیے یہ غور سے سنیں میری بات یہ جو شباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف شباز شریف شباز نہیں شباز تو خیر بروڈ پالش کرتا رہتا ہے نواز شریف عاصف زرداری مریم خواجہ عاصف فضل الرمان ڈیزل ان سب نے ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی اس فوج کے ادارے کو نقصان پجانے کی کوشش کی تو اس لیے شباز گل کو نہیں پکڑا جو اس نے کہا کیا تھا اس کو اس لیے پکڑا اس کے پر تشدد کیا کوئی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ڈڑانے کی کوشش کی کہ سب دیکھ کے ڈڑیں کہ اگر شباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو ذہنی طور پہ اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں تو میرے پاکستانیوں یہ آپ کے لئے ایک فیصلہ کل وقت ہے میں نے آج آپ کو دو وجہ سے یہاں بلایا ایک کہ جو شباز گل سے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں اور دوسرا عوام کی عزاد عزاد آوازوں کو بند کرنے کے لئے جو انہوں نے سب سے مقبول چینل اے آر وائے اس کو بند کیا اس لئے نہیں بند کیا اس لئے بند نہیں کیا کہ اے آر وائے نے کوئی غلطی کی اس کو بھی اس لئے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا وہ ہمارا موقف میرا موقف عوام کا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آرہا تھا اس لئے اس کو بند کیا اور باقی چینلز کو خوف پھلایا کہ اگر تم لائن میں نہ آگئے تو اسی طرح تمہیں بھی بند کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے تو میرے پاکستانیوں میں آج اس لئے آپ کو صرف چوبیس گھنٹے نوٹس میں آپ سب کو بلایا یہ بڑا اہم وقت ہے پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے دیفائننگ مومنٹ ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ہم اس خوف اگر ہم اس خوف کے بت کے سامنے جھگ گئے ہمارے سامنے غلامی ہیں ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں فیرون اور ڈکٹیٹرز اور بادشاہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے خوف کے اوپر وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے میڈیا کا لوگوں کی آوازیں بند کر کے وہ لوگوں کو پرقابو پا جاتے تھے لوگوں کی تنقید ختم کر کے اس طرح عوام غلام بن جاتی ہے تو آج ہم سب نے سب سے پہلی چیز کہ ہم سب نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور پہلی دفعہ اپنی چھبیس سال کی سیاست میں میں پہلی دفعہ ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ایک سوئے ہوئی قوم جاگ رہی ہے علامہ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو غلام مسلمانوں کو مسلسل کئی سالوں سے اپنی شاعری سے جگانے کی کوشش کی مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کی خودداری کو جگانے کی کوشش کی آج بھی وہی دور ہے ہم انگریز سے تو زاد ہو گئے لیکن جو آج ان چوروں کو اوپر بٹھایا ایک بیرونی سازش کے تحت اور اس کے بعد ان کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں خوف بھلا کے پچیس میں کبھی یہ قوم بھولے گی نہیں پورا منتجاج تھا یہاں ڈی چوک کی طرف لوگ فیملیز بچے ایک پورا منتجاج کر رہے تھے اور اس پورا منتجاج کو جس دہشت کردی سے دہشت پھلائی گئی سامنے نظر آ رہا ہے رینجز کو اور پولیس کو عورتیں بچے فیملیز ہیں ان کے اوپر جس دردی سے انہوں نے شیلنگ کی صرف ایک مقصد تھا کہ ان چوروں کو ہم کسی طرح ان چوروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ہم کسی طرح تسلیم کر لیں سب سن لو یہ چوروں کو جو چوروں کا ٹولہ ہے جو تری سٹوڈز ہیں جو باہر بگوڑا بیٹھا ہے آج سب سن لو یہ قوم جاگ گئی ہے بیدار ہو گئی ہے شعور آ گیا آپ جو مرضی کر لیں جترہ مرضی خوف پھلانے کی کوشش کریں میڈیا کو ڈرائیں سوشل میڈیا کے ایکٹویسٹ کو اٹھا لیں ان کو دمکیاں دیں ان کو پر ایکشن لینے سے ان کو ڈرائیں یہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی آپ کر لیں